اسلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں فٹ فٹ ہوں This is the weather of Kuchram بہت مزے کا موسم تھا بہت ہی مزے کا Guess what کہ ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ہم یہاں پہ اتنا امپورٹڈ کام کر رہے ہیں Can't imagine کہ کتنا امپورٹڈ کام ہے پتہ نہیں آپ لوگ اتنا امپورٹڈ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے میں ضرور کرتی ہوں تو میں اتنی ویلی کوئی نہیں ہوں میں تو بہت امپورٹڈ کام کرتی ہوں یہ دیکھ لیں چلی دھونڈ رہے ہیں پتھان والی ہم چلی لب رہے ہیں اور مجھے پتہ ہوتا ہے کس کس کونے پہ ایک یہاں پہ آگے جا کے پینڈ ہوتل پیچھے جاتا ہے تو یہ وہاں پہ جیٹو روڈ کے آگے جا کر آگے جا کر تو وہاں پہ میں نے یہاں پہ پلوٹ لیا وہ گلی جو اندر جاتی ہے جی مگنو لیا آتا ہے اس سائیڈ پہ اس کے کارنر پہ ایک چلی والا کھڑا ہوتا ہے ایک چلی والا کھڑا ہوتا ہے یہاں پہ جو میرے خیال سے اسے کہتے ہیں خواز جا غریب نواز روڈ جو سیٹی ماسٹر سیٹی کی طرف جا رہا ہے ایک وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ بھی نہیں تھا تو یہاں پہ ہم آگے اور موسم بہت ہی مزے کا تھا چلو بہانہ بھی تھا ایک تھوڑا سا آوٹنگ کا گھومنے تھا تو میں نے جو ویسے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا تھا اور کام کے لیے نکلے تھا تو تو جی بہت ہی مزے کا موسم تھا اور شام ڈھل رہی تھی یہ اچھا یہاں پہ موسم تھا پہونا گھنٹا گھنٹا ہوگا لیکن شام ڈھلنے کو ہو رہی تھی کچھ موسم کی وجہ سے بھی سورج جو ہے نا غائی ہو جو کہا تھا یہاں پہ موسم یہاں پہ یہاں پہ فروٹس بھی لگے ہوئے تھے اور جب اچھے موسم میں یہ جب سامنے جب گرینری اور غاس اور یہ وہ گندی گندی جگہ نا مجھ اچھی نہیں لگتی بلکل بھی ڈرسٹ والی کچھے روڈ بلکل اچھے نہیں لگتے کراؤڈڈ روڈ مجھے بلکل اچھے نہیں لگتے ایک تو روڈ پہ جب چلیں تو روڈ بلکل کھالی ہونا چاہیے میں کہتا ہوں روڈ بلکل کھالی اور روڈ کھلا کھلا ہو بڑا روڈ جو دیکھیں کیسا میرا مطلب بیس سے پچیس منٹ کی ڈسٹنس پہ ہم لوگ گئے ہیں اور یہ چلی ڈھوننے کے لئے اور مجھے پکا پتا تھا یہاں اور اس سیزن میں پہلی بار ہی گئی ہیں یہ بھی نہیں کہ میرا روز یہاں پہ گزر ہوتا ہے اور یہاں پہ گئے بھی تقریباً سال نہیں سال نہیں ہوا ہوگا ابھی گئے تھے پلوڈ کی قسط کے لئے پلوڈ وزیت ایک اور کرنا تھا تقریباً ہو گئے ہوں گے پانچ اے ماہ ہو چکے ہوں گے تو دیکھیں کیسا میرا تکا یہاں پہ مجھے چلی بڑا مل گیا لیکن افسوس یہ کہ اس نے چلییں رکھی نہیں تھی باسی اچھی نہیں تھی اور میں نے کوئی نہیں لی سخت بھی تھی میتھی بھی نہیں تھی دل ٹوٹ گیا بس میرا تو جی واقعی بس یہی سین ہو گیا چیٹنگ کرنے والی سین ہو گیا یہ اچھی چلییں بیچ رہے تھے باسی بیچ رہے تھے اور میں نے اسے کہا مجھے تازی بنا دیں تو یہ مجھے کہنے لگے کہ جو وہ ہے نا آگ نہیں جلی ہوئی ہے اور ہم جو بندہ تھا نا اصل والا بیشنے والا وہ وہاں میں کوئی نہیں تھا تو چھوٹا سو اچھا تھا وہ کہتا جی وہ لینے گئے ہوئے لکڑی ہیں سارا سین ہو گیا خراب بس پھر تو انہوں نے جو ہے جواب دے دیا کہ نہیں مل سکتی کیونکہ آگی بجی ہوئی ہے تو جو بڑی ہوئی تھی وہ میں نے لینے نہیں تھی تو میں نے نہیں جواب دے دیا انہوں نے مجھے دے دیا میں نے نہیں دے دیا تو بس یہاں پہ ہو گیا ڈاٹا بائے بائے ہو گیا تھا اور موسم تھوڑا اور جو فیہ ہوتا جا رہا تھا ڈیوائس کا نیٹ پرابلم کرتا ہے یہ فورجی چل رہا ہے علاقے اور دو سگنل اس کے ڈاؤن ہوئے میں ہیں فوڈ پانڈا کی ڈیوائس کے تو یہ کبھی کبھی ایسے ٹون 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 بولتی ہے اس وجہ سے کہ اس کا نیٹ پرابلم کرتا ہے نیٹ پیکج جو پہلے تو میرا وای فائی چل رہا ہوتا تھا تو اب کمپنی نے شکر اللہ نیٹ بھی دیا ہوا ہے اور ایسے ایسے والا چلنے والا سلو سلو چل رہا ہے اور بس یہاں پہ دیکھیں کیا موسم ہے ڈھل رہا ہے یہاں پہ سورج اور مجھے یہ ویو کمال کا لگ رہا تھا دلکار تھا بس یہاں پہ جا کے میں لیٹ جاؤں آئی ویش کہ میں لڑکا ہوتی تو میں نے تو ایسی جگہ پہ لیٹے رہنا تھا بیٹھے رہنا تھا یہیں پہ کھانا کھانا تھا یہیں پہ ناشتہ کرنا تھا آئی ویش کہ میں لڑکا ہوتی بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں دیکھ لیں خواہش ہیں ہمارے لڑکی ہونے کے بس پوری نہیں کر سکتے تو یہ غلط بات ہے ایکوالٹی تو ہونی چاہئے خیر چلیں اللہ پاک نے جیسا جو اب رکھا ہے کوئی نہ کوئی لازمی مسئلیت ہے اللہ پاک نے بھی جو کام کی ہے ہر کسی میں مسئلیت ہے بس ایک کام میں مجھے مسئلیت سمجھ نہیں آتی یہ ویڈیو صرف میری عورتیں دیکھتی تو میں وہ ضرور شیئر کرتی باقی جو ہے نا کبھی میں جب فوت ہو جاؤں گی نا دودھ آ گیا تھا میرا اُبلتے اُبلتے رہ گیا ویڈیو کے چکر میں جب میں فوت ہو جاؤں گی نا پھر اس کے بعد کہتے ہیں نا اللہ پاک سے آمنہ سامنا ہوگا تو ہم تو نہیں اللہ کی مسئلیت تک پہنچ سکتے لیکن میں نے اس بات کی مسئلیت اللہ سے پوچھنی ہے اس میں بلکل دور دور تک مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہماری نا سمجھی ہے کہ اس میں اللہ پاک کا آپ نے کیا مسئلیت رکھی تھی آپ اس رہنہی ایسے کر سکتے تھے مجھے نہیں سمجھ آتی اللہ پاک نے کیا رکھی تھی میں اللہ پاک سے بہت ضرور پوچھوں گی کہ اللہ پاک اس کا مجھے بتا دیں کہ یہ اس میں کیا مسئلیت ہے ہم کہاں اب اتنے ہی سمجھدار ہوتے تو پھر ہم بندے تو نہ ہوتے نا پھر تو ہم فریشتے ہی ہوتے تو وہ اللہ سے پوچھوں گی اس پہ تو شیئر ہی نہیں نہ کر سکتی خیر تو نا ابھی کال آگئی تھی ہسپن کی تو میرا نا مطن آلو گوش بنانا تھا نا آلو گوش مطن میں تو وہ میرا دل نہیں ہے میں نے کل نا ٹین ڈے چیکن بنایا تھا وہ بھی شوربے میں وہ بھی شوربے میں تو کسپر کا بھی آرڈر تھا تو میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کر لی کہ آپ بھی مصر چاول کھالیں میرا مصر چاول کھانے کا دل کر رہا تھا ٹائم ہو رہا ہے آٹھ بچ کے سولہ منٹ ملعب رات کے شام کے اور میں نے ناشتہ نہیں کیا ہوا اور ابھی مصر چاول بنانے ہیں اور اس کے بعد ناشتہ کرنا ہے مثلا مصر چاول ہی ناشتہ ہوگا میں نے باہر جا کر ایک سموسا کھایا تھا وہ بھی پورا نہیں کھایا تھا وہ بھی مصر چٹنی کے بغیرین ایسے لفافے میں لے دیتی ہوں تو اسے اسی طرح کھاتے ہوں تو وہ بھی آدھا میں اٹھا لائی تھی گھر نہیں کھایا گیا کھالی پیٹنا چائے کی بھی شدید طلب ہو رہی ہے چائے کے ساتھ میں نے دو بسکٹ لیا تھے وہ جو سوپر بسکٹ ہوتی ہیں تو یہ جی حالات نہ سمجھ نہیں آتا کھانا پینا کیسے بندہ کرے مصر تو کھائے پین نہیں جاتا زیادہ تو بندہ اٹھ کر سارے سو رہے ہوتے ہیں وہ جو موٹیویشن توڑ دیتے ہیں کہ یہ سارے پڑے ہوئے ہیں کیسے بندہ ہلا گلہ کر کے پکائے آدھی رات کو دل کرتا ہے رات ہم نے چودہ گست تھی نا رات تو بچا ہوا تھا سینڈوچ اور پیزا وہ گرم کرنے لگی ہوں اس کے ویڈیو ڈالتی ہوں بیچ میں سار تھی میں تھوڑی سی وہ بھی کھاتے ہیں تھوڑا سا سریں دیکھتے ہیں اسے تو یہ میں کھانے لگی ہوں this is my breakfast یہ رات میں ہم گئی تھی وہاں سے بچا تھا کافی زیادہ کافی ہیوی ہو گیا تھا اور یہ بچ گیا تھا ہم پرانا پیزا کھانے کا بھی اپنا مزا ہے تو ٹی یہ ساتھ میں سینڈوچ جی یہ ساتھ میں سینڈوچ مزہ مزہ بیفرسٹ ہمیں جا جا بھی آپ سے کریں رہی تھی اور ہوم میں رہی گیا میں سمجھی یہ یاد ہی نہیں تھا یہ فیزا اور وہ پڑا ہوئے تو اچھا ہو گیا مزکہ ہو گیا بس میری چائے کی طلب رہ گئی ہے اب میں ویڈیو کو کرتی ہوں بند اور پریشر کے آواز آپ کو آ رہی ہوگی اچھے یہ امید امید کیا تھا گے ہوم ہے آئی تنک یہ یہاں پہ نا یہ تی مسکین بچے رہتے ہیں تو میں نے ان کی ویڈیو بنائی تھی مجھے ویسے ان سے بڑی ان سے چونکہ آپ کو پتہ ہے شاید جانتے ہوں آپ کے میں بھی ایک انجیو بنانا چاہتی ہوں تو بس دعا کیا کریں اللہ تعالی مجھے میرے مقصد میں کامیاب کر دے ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں دعا میں یاد رکھے گا مسجد جاول ریڈی کر رہی ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ